دوستو نمشکار میں منوسکوان شرمہ ایک بار پھر آپ کے بیچ میں لیکن باتوں کی بات نہ کروں جو باتیں دیش سے جڑی ہوتی ہیں اور دیش کے سو ہی مان سے جڑی ہوتی ہیں دیش کے آدم سمان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جس کے بارے میں بھارت اندہ پارٹی بڑے بڑے وعدے کرتی ہے بڑے بڑے نعرے لگاتی ہے کہ بھارت ماتا کی چہے اور دنیا بھر کے نعرے لگا کر کے وہ خود تیہ کرتی ہے کہ کون دیش وقت ہے اور کون غدار ہے لیکن اب یہاں سوال پردھان منطری موڈی جی اور عمی شاہ صاحب پر اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں جب کانگریس پر بکتر ارنیب سردی پالا ایک ایسی خور ڈالتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے نیپالیوں کے دوارہ بیزتی ہندوستانیوں کی ہو جاتی ہے اور ایک خور ڈالی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نیپالی پلس کے قبضے سے ریا بھارتی نے سنائی اپنی ساتھ ہوئی بربردہ کی کہانی گھنٹوں بونٹوں اور بڑ سے پٹائی کی گئی اس آدمی کی اور یہ کہا گیا کہ آپ یہ بیان پر سائن کرو کہ آپ نے ڈیڑھ سو لوگوں کے ساتھ پلس چوکی پر حملہ کیا تھا کہاں سوئی ہوئی ہے بھارتی سینہ کہاں سویا ہوا ہے پراکرم بھارتی سینہ کا کیا بھارتی پراکرم سینہ کا رازنیتک ہاتھوں میں ہیں یا سینہ کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے سینہ کو چھوٹ چین پر بھی نہیں دی گئی ہے سینہ کو کہیں چھوٹ دی نہیں گئی ہے یا مودی جی کا ہی سب کچھ چلتا ہے یا بھارتی اندر پارٹی کا ہی سب کچھ چلتا ہے اگر اس طرح کی حرکت نیپال جیسی سیما پر ہوتی ہے جو کی اپنا پڑوسی دیش ہے جس کے لوگوں کو ہم اپنی سینہ میں کمیشن دیتے ہیں کرنل بناتے ہیں جنرل بناتے ہیں اس کے بعد بھی ایسی حرکتیں ہندوستان کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ تو بات چھوڑو جب سے مودی جی آئے ہیں پہلے بولتے تھے کہ چین لال لال آنکھیں دکھاتا ہے آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے دوستو میں بھکتوں سے ہی بول لہا ہوں بھکتوں سزڑ جاؤ دیش وقت بن جاؤ بھکت مت بنو دیش وقت بن جاؤ گے تو دیش کا فائدہ کرو گے اور آدھرنی بھی رہو گے سماننی بھی رہو گے ایسا کام مت کرو جو دیش کے ساتھ گھتاری کرو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہو پاکستان کے میں تو سیدھا سا آروپ آپ پر لگاؤں گا لیکن یہاں پٹائی ہوتی ہے گاؤں والوں کی اور سینہ چپ رہتی ہے سینہ کچھ نہیں بولتی ہے کیونکہ رازنان سنگھ بولتے ہیں ہمارا جو ہے رشتہ بیٹی کا ہے اور بیٹی اور کھانے کا رشتہ ہے تو بھئیہ اگر بیٹی کھانے کا رشتہ اتنا اچھا ہوتا تو نیپالی کیوں چڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کے پردرشے کے کہانی میں کچھ سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو دوستوں اس میں پیچھے کہانی آتی ہے جب نیپال میں بھوکم پائے تھا تب ہمارے میڈیا نے وہاں قدر کٹا تھا نیپال کی سرکار نے ان کو باہر کر دیا تھا جس طرح سے یہ میڈیا بدنام کر رہا تھا ان کو اس میڈیا نے دشمنی کی نیب ڈالی سب سے پہلے لیکن کسی نے اس بارے میں نہیں چلایا اور میڈیا ہی وہ جڑ تھا جس کی وجہ سے نیپال آج چڑھا ہوا ہے آج بھارت کے کچھ انگوں کو اپنا انگ دکھا رہا ہے کچھ جگہوں کو اپنی جگہ بتا رہا ہے نیپال ساتھا سالوں میں تو ایسے عمت نہ ہوئی تھی نیپال کی جب ہو گئی اس سے پہلے تو گھنٹوں بوٹ اور بڑ سے پٹائی نہیں ہوئی تھی ہندوستانیوں کی بیٹی اور روٹی کا رشتہ تو ہے آپ نے صحیح بولا راج رانسنگ صاحب لیکن اس پر بھی کلیر کر دیتے کہ یہ رشتہ آپ نے کتنا آگے بڑھایا یا کتنا آپ نے آگے لے کے جانا چاہا پڑوسیوں سے آپ نے رشتے خراب کر لی ہے ہماری جو ایک وہ ہوتی تھی نا تلنا وہ یوروپین کنٹریز سے ہوتی تھی اب تو آپ نے ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑا ستر سال کی ہم سوچ رہے تھے پتہ نہیں امریکہ سے ہم کریں گے کنٹیسٹ چائنا سے کنٹیسٹ کریں گے چائنا کی ہی کمپنیوں کو آپ اپنے گھر میں ٹھیکے دے دیتے ہو چائنا سے بلنبائی پٹیل کی مورتی بنواتے ہو اور چائنا سے ہی سارے کام کرواتے ہو اب میری سنجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہندوستان کا بھلا کیسے کر رہے ہیں جو چائنا سے کمپنی کو آپ نے ٹھیکا دیا اس میں کتنی ہندوستانی مزدوروں کو پیسہ ملایا کتنے ہندوستانی مزدور تھے اور جو میٹرو بننے والی ہیں اس میں کتنے مزدور ہوں گے جو ریل بننے والی ہے جو میٹرو بننے والی ہے یا سڑک بننے والی ہے اس میں کتنے ہندوستانی دوستو نمشکار ویڈیو کیسے لگ ہو شیئر کیجئے موسیقی